امار بیلو جی میں سب کو خوش آمدید امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خرید سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و آمان میں رکھیں آج میں آپ کے ساتھ بہت زیادہ ضروری جوکیشنل نیوز شیئر کرنے والا ہوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جتنے بھی تعلیمی نیوز ہو جتنے بھی جوکیشنل اپڈیٹس ہو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ہم ہمیشہ ایتھنٹک نیوز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس میں کوئی فیک نیوز نہیں ہوں گے صحیح نیوز ہوں گے تاکہ آپ کی کنفیوزن ختم ہو جائے لہٰذا ویڈیو کو انٹ تک دے کے تاکہ آپ کو اس نیوز کا صحیح طریقے سے سمجھ آ جائے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہے یا ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کی بٹن پر کلک کریں چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ بل کی آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کو اسی طرح کی انفرمیٹیوز کا نوٹفیکیشن بروقت مل سکے آپ سب کو پتہ ہے کہ دو جولائی کو میٹنگ ہو رہا تھا ایڈوکیشن منسٹر شبکت محمود صاحب کی سربراہی میں جس میں تمام صوبوں کی وزرائی تعلیم نے شرکت کرنا تھا اور اس میٹنگ میں یہ فیصلہ کرنا تھا کہ کیا ہم ہوں پندرہ جولائی کے بعد تعلیم ادارے کھول دے یا نہیں اس طرح بند رکھے آپ کو پتہ ہے کہ حکومت نے پہلے اعلان کیا تھا کہ پندرہ جولائی تک تمام تعلیم ادارے چاہے سکول ہو چاہے کالیجز ہو چاہے انیورسٹی ہو یا مدارس ہو تمام تر تمام تعلیم ادارے پندرہ جولائی تک بند رہیں گے تاکہ کورونا کی پھیلنے کا جو خطرہ ہے وہ کم سے کم ہو جائے اب دو جولائی کو میٹنگ ہونا تھا اور میٹنگ میں یہ فیصلہ کرنا تھا کہ پندرہ جولائی کے بعد ہم کیا کریں لیکن بدقسمتی سے تیز جون کو شفقت محمود صاحب کی والدہ کی ڈیت ہو گئی اس لیے وہ میٹنگ کینسل ہو گیا دو جولائی کا اب سے کچھ دیر پہلے تقریباً دو گھنٹے پہلے جناب شفقت محمود صاحب نے ٹویٹ کیا ہے اور اس میں کہا ہے جتنے بھی نیوز چل رہے ہیں کہ اس تعلیم ادارے کھولیں گے یہ سارے فیک ہیں ابھی تک ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے نیکسٹ ویک میں یعنی دس جولائی تک ہم میٹنگ بلائیں گے اس میں ہم یہ بات ڈیسائٹ کریں کہ کیا تعلیم ادارے کھول جائے یا بند رہے ابھی تک ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے لہٰذا آپ کو فیک نیوز کے اوپر اپنا دھیان نہ دے سٹونٹس دس جولائی تک میٹنگ ہوگا اور میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوگا کہ تعلیم ادارے کھولے یا تعلیم ادارے اس طرح بند رہیں لیکن جتنا میرا خیال ہے اور میرا سوچ ہے اکارڈنگ ٹو می ویوز تعلیم ادارے نہیں کل سکتے انیورسٹیز کے علاوہ کیونکہ انیورسٹیز کا اعلان حکومت نے پہلے کر رکھا ہے کہ انیورسٹیز جولائی کے انڈ میں اور اگسٹ کے شروع میں کھولیں گے لیکن جو سکولز ہیں سکولز اور کالیجز کے بارے میں ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے حکومت کا پلان اس طرح ہے کہ سب سے پہلے انیورسٹیز کھولیں گے اس کے بعد کالیجز کیونکہ انیورسٹیز اور کالیجز کے سٹورنٹس میں چھور ہوتے ہیں وہ اس وپیز کو فالو کر سکتے ہیں سب سے بعد میں سب سے لاسٹ میں سکولز کھولیں گے آپ کو پتہ ہے کہ سکول اس لئے نہیں کلواتے جلدی کہ بچے اس وپیز کو فالو نہیں کر سکتے اس لئے ان کے زندگیہ اہم ہے حکومت و تعلیم ادارے خاص کر سکولز ابھی نہیں کھلے گا ایمار بیلو جی سے اب تک اتنا ہی نیکس نیوز تک ہمارے ساتھ رہیے